کھرگون پولیس نے پیٹرول پمپ کی ڈکیتی معاملے میں چھے بادماسوں کو پکڑنے میں سفلت حاصل کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ کے موبائل کو بیشنے کے دوران آروپی کو پکڑا اور ڈکیتی کا پردفاؤس ہوا کسرا و تھانا شیطران ترگت نکاپوس بادماسوں نے دو تین اکٹوبر کی متراتری دھرمپوری بوراوان کے سمیت اس تیت انڈین آئل پیٹرول پمپ پر آنا دھون توڑ فور کرتے ہوئے ساڑھے چار ہزار روپے نکت سہید موبائل فون لوٹنے کی گھٹنا کو انجام دیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہیں پولیس نے دلبل کے ساتھ آروپیوں کی تلاشت شروع کی اور چھ آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اس دوران پولیس ادک شک نے بتایا کہ موبائل فون بیچ نے نکلے آروپی کو مغبیر کی سوچنا پر پکڑا اور معاملے کا کھلاصہ ہوا خرگون سے جائند گپتہ کی ریپورٹ اس کے بعد جب پولیس نے باری صدیقاریوں نے اپنا اصل کرنے کی سوچنا اور اس میں یتا سمجھو کے بیسا جو بیسا جو بیسا جو بیسا رہے ہیں اس کے آدھار پر پولیس نے کام کرتے ہوئے سبھی جانت کا بتاہ لگنے کا پریاس کیا ڈالپروس میں اسی تاتمہ میں پولیس کو ملی کی اس میں سے ایک ایک ویٹری جو ہے وہ موبائل کسی جگہ پر ہے موڑھان میں تو سمبھاویت ہے کہ وہ جو ویٹری موبائل بیچ رہے ہیں اس کا دہنے کے لیسے اتنا سے کچھ سمباند رہا ہے اس کی تجدیق میں جب پولیس گئی اور پولیس نے اس ویٹری کو اٹھا گیا اس سے پلتا چکی اور اتمند امیس سے جب اس سے پلتا چکی گئی تو اس نے اس کے اٹنا پر پر ناسوکال کیا اس وقتی کا نام سوژیل پتہ پہنچو جمرے تھا وہ کسراوٹ کے ہی رہنے والا ہے اور اس کا جو ایک ساتھی تھا محیش ہرمپوری دھار کا رہنے والا جنہوں کو ساس میں نبرانی میں کام کرتے تھے انہوں نے اس گڑھنے کا پہنم بنایا اور یہ اپنے مستدار کو لے کے آیا اور باقی جو چاہ ساتھی بات میں ان لوگوں نے بتایا کہ اکھل ملاکی قریب اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس گڑھنے کو انجام لیا اور انہوں نے اس کی پہلے پور میں ریکنگ کی تھی انہوں نے گڑھنے کے دن آتھ میں جو پیسہ تھا جو انہوں نے محیط کی تھی وہ پہلے ہی نکل چکا تھا اور ان کو موقع سے جو گھٹی کے پاس پیسہ تک کیونکہ ہی درام ہوگا پوری گڑھنے کے اس میں اضافہ کر کے اس میں ڈکیٹی کی دھارہ لگائی ہے اور سبھی آلوکیوں کو اس میں راؤنڈ اپ کر کے اس سے جو مصروق کا ہے وہ براہ مد کرتے ہیں ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی